السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ آج کی جو بلوگ ہے وہ لاسٹ رمضان بلوگ ہے میرا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد آئیں گی عید کی بلوگ ویسے تو رمضان بھی ختم ہو چکا ہے عید بھی گزر چکی ہے کافی لیٹ پوس کر رہی ہوں اس کی بہت ساری ریزنز ہیں رمضان کے آخری لاسٹ دیس چل رہے تھے جو کہ فل بس عبادت میں گزرتے ہیں اور اسی کے ساتھ انہی آخری دنوں میں بہت ہی بوری خبر مجھے ملی تھی وہ یہ تھی کہ جی میری ایک یونیورسٹی کی کلوز فرینڈ تھی میری ڈیلی ہماری اپس میں باتیں ہوتی تھی تو اس کی ڈیت ہو گئی تھی انہی رمضان کے آخری دنوں میں وہ بھی ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں جو کہ بہت ہی سیریس اور بہت ہی بورا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو بس اس وجہ سے بھی اور رمضان کے آخری دنوں کی وجہ سے بھی بس میرے پاس ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ایڈٹ کروں پوسٹ کروں تو بس اس وجہ سے بھی میں کافی لیٹ پوسٹ کر رہی ہوں اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ لوگ پلیز میری اس فرینڈ کے لیے دل سے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو جنت میں عالی مقام دیں آمین اور اس کے گھروانوں کو صبر دیں ایک دوست کو خوننا بہت ہی مشکل ہوتا ہے اور ابھی تک اتنا مطلب ٹویلف ڈیز اس بات کو گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک مجھے یہ چیز یقین نہیں آ رہی کہ یہ ہو گیا ہے میری دوست میرے ساتھ نہیں ہے اس کی دیت ہو گئی ہے تو بس آپ لوگ پلیز اس کے لیے ضرور دعا کرنا اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری رمضان بلوگ کی طرف اس کے بعد انشاءاللہ عید کی بلوگز آئیں گی اچھا بلوگ دیکھتے دیکھیں اچھے جی ہم جا رہے ہیں جی افطار پارٹی پہ اور افطار پارٹی ہے جی بابا کے آفس کی طرف سے اور وہ ہے جی دبائی میرینا جے ڈیو میریٹ ہوتل میں جہاں پہ ہم لوگ ایک دو دفعہ پہلے بھی جا چکے ہیں اور وہ جو کا بہت ہی زیادہ پیاری ہے ماشاءاللہ اور آب آتے ہیں موسم کی طرف سے آج موسم بھی بہت پیارا ہے بادل ہیں اور نا ہم لوگ ابھی اس ٹائم ہو رہا تھا 5.45 اور افطار یعنی کہ مغرب کی ازان کا ٹائم ہے جی 6.30 اور ہمیں لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں ہم لوگ ٹائم پر پہنچ بھی پہیں گے نہیں کیونکہ جیسے جیسے ٹائم قریب ہو رہا تھا خیر الحمدللہ ہم لوگ ٹائم پر پہنچ گئے تھے ابھی بھی کچھ ٹائم میں تھا تھوڑا سا ٹائم رہتا تھا مغرب میں تو بس اب ہم لوگوں نے جانا ہے اور اپنی جو کار ہے وہ ویلٹ پارکنگ کے لیے دینی ہے ویلٹ پارکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنی کیس جو ہوتی ہیں وہ دے دینی ہوتی اور وہ خود ہی پارک کرتے ہیں تو بس ہی ہم لوگ اب انٹر ہو گئے تھے اور یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے میری فیورٹ جگہ ہے میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہم ایک دو دفعہ یہاں پہ آ چکے ہیں تو یہ جگہ بہت پیاری ہے یہاں پہ بہت ہی پیاری ڈیکوریشن ہوئی ہوتی ہے ہمیشہ لیکن رمضان میں سپیشلی یہاں پہ اتنی پیاری لائٹس لگی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ بہت پیارا لگتا ہے بس اب جاتے ہیں ویلٹ پارکنگ کے لیے اپنی کار دے دیتے ہیں اور پھر انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں اسے جی ویلٹ پارکنگ کے لیے بھی لائنز لگی ہوئی ہیں اس کی یہ ریزن ہے کہ بس اب روتہ کھلنے والا ہے مغرب کی احزان ہونے والی ہے جس کا مطلب ہے کہ افتار کٹ ٹائم ہونے والا ہے اور بس ابھی ابھی سب یہاں پر پہنچ رہے ہیں اور بس اب جیسے ہم لوگوں کی افتار پارٹی ہے مطلب بابا کے اوفیس والوں کی طرف سے افتار پارٹی ہے بس ایڈیفرنٹ اوفیس کی یہاں پر ڈیفرنٹ فلورز پر افتار پارٹی ہوتی ہے تو بس اس وجہ سے بھی یہاں پر کافی زیادہ رش ہے کافی لائنز ہیں فیر سٹاف جو ہے ان کا بہت زیادہ ہے تو بس وہ آنا سٹارٹ ہو گیا تھا اور سب اپنی کیز جو ہے ان کو دینا سٹارٹ ہو گئے تھے اور بس اب ہماری باری ہے ہم نے ان کو اپنی کیز اور جی یہ رہے جی ان کا سٹاف جنہوں نے بابا سے ایکیز لے لی تھی اور بس ہم انٹر ہو رہے ہیں اور جی یہ ہماری جو کار ہے وہ لے کر چلے گئے ہیں پارکنگ کے لیے اور ہم یہاں پر انٹر ہو گئے ہیں اچھا جی اب سب سے پہلے ہم نے ایک یہ کام کرنا تھا کہ جیسے ابھی ہم لوگوں نے اپنی کارٹ دی ہے نا پارکنگ کے لیے والیٹ پارکنگ تھی تو وہ ہمیں ایک کارٹ دیتے ہیں اس پہ ہمیں سٹم کروانا ہوتا ہے اور جب ہم لوگ واپس جانا ہوتا ہے ہمیں تو ہم ان کو وہ شو کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں ہماری کارٹ واپس لاکے دے دیتے ہیں اس کے روائے کے ایک کام کرنا تھا کہ ریسپشن سے ہم لوگوں نے پوچھنا تھا کہ ہماری افتار پارٹی کون سے فلور پہ ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ڈیفرنٹ آفیس اس کی افتار پارٹی ہے اور بہت ہی بڑا ہے ہم لوگوں نے پوچھ لیا تھا اور ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ ہم نے کون سے فلور پہ جانا ہے اور ہم پہنچ بھی گئے تھے تو یہ بہت ہی پیارا انٹرنس تھا جہاں پہ ہماری پارٹی ہے افتار بارٹی ہے تو پہلے مجھا لگ رہا تھا یہ میررز ہیں لیکن پھر میں نے دیکھا کہ لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے پچھلا کہ یہ میررز نہیں ہیں یہ لائٹس ہیں اور یہ بہت ہی پیارا لگ رہا تھا تو بس ہم لوگ انٹر ہو گئے تھے اور یہاں پہ آتے ہی رائٹ سائٹ پہ رمضان کریم لکھا ہوا تھا اور یہ خجور ڈیٹس کی ڈیکوریشن ہوئی تھی جو کہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن جب کوئی یہاں سے خجور یعنی کہ ڈیٹس کو اٹھائے گا تو وہ پھر ساری ڈیکوریشن خراب ہو جائے گی اچھے جی بس اب افتاری میں صرف پانچ منڈ رہتے ہیں اور میں نے سوچا آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں کہ یہاں پر کھانے مل گیا ہے سب سے پہلے جی ہمارے انٹر ہوتے ہی یہاں پر صلاح کا کنر ہے جس میں فتوش، ہمس، آلیوز اور بھی بہت کچھ تھا اور اس کے علاوہ جی سامنے آپ دیکھ رہے ہیں باقی کی ڈیشز ہیں اور اب بھی یہاں پر ککس بھی کھرے ہوئے تھے ککس کہلیں شیف کہلیں اس کے بعد جی ابھی یہ تھوڑی سی ڈیکوریشن میں آپ کو دکھا دی اور جیسے جیسے ہم آگے چلتے گئے اور بھی بہت ساری ڈیشز تھی لیکن ابھی کچھ بند تھی اور کچھ کھلی ہوئی تھی کیونکہ ابھی بھی پانچ سے چھے منٹ رہتے تھے تو اب ہم چلتے ہیں فرنٹ پر یہاں پر مجھے دکھ رہے ہیں سموسا اگرہ جو ہوتا ہے سموسا پاکورا اس کے علاوہ یہاں پر تھی جی مین ڈیشز مین کورس جو بھی کہہ لیں اور یہاں پر بھی تھی جو کہ میں نے بھی آپ لوگ کو بتایا ہے کیونکہ ابھی بند ہے کیونکہ ابھی پانچ سے چھے منٹ رہتے ہیں خیر اب ہم چلتے ہیں جی اپنی جگہ پر یعنی کہ جہاں پر ہمیں بیٹھنا ہے اور وہاں پر چل کے بیٹھتے ہیں اور وہاں سے بھی آپ کو میں دکھاتی ہوں ٹھیک ہے اور یہ ہے جی جگہ جہاں پر ہمیں بیٹھنا ہے جگہ بھی بہت ہی پیس فل اور کام تھی اور جی بس یہ جو آپ باقی کی دیکھ رہے ہیں یہاں پر دوسرے لوگوں کی افتار پارٹی تھی جہاں پر ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ میں آپ لوگ کو شور نہیں کر سکتی کیونکہ یہاں پر ساری فیملیز بیٹھیں ہوئی تھی تو اب جی ہماری افتاری کا ٹائم ہو گیا تھا ازان ہو گئی اس کے بعد ہم لوگ نے سب سے پہلے کھجور کھائی پانی پیا نماز پری اور اس کے بعد جا کے ہم کھانا لے کر آئے تھے کھانے میں میں نے سب تھوڑا تھوڑا ٹائم کیا تھا سب بہت اچھا تھا سب مزے کا تھا ٹیسٹی تھا اور لاس میں ہم لوگ نے یہ ٹائم کیے تھے مطلب کہ ڈیزرٹس اور میٹھا تو لازمی ہوتا ہے کھانے کے بعد اور یہ اتنے کیوٹ تھے مجھے چھوٹی چھوٹی چیزیں بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ تھی چھوٹی چھوٹی سی بیسٹریز تھی بہت پیاری ڈیکوریٹ ہوئی تھی ان کو کھانے کا ملکل دل نہیں کر رہا تھا بس دیکھتے ہی رہنے کا دل کر رہا تھا خیر بہت مزے کی تھی اور اس کے ساتھ اریپک ڈیزرٹس بھی تھے اچھا جی خوب انجوئے کر لیا تھا بہت مزے کا کھانا تھا بہت ہی مزہ آیا اب ہم لوگ نے سوچے جلو گھر چلتے ہیں تو پھر ہم لوگ ریسپشن پر جا کر اپنا وہی کارڈ شو کیا تھا تو بس پھر ہمیں ہماری کارڈا کر انہیں دے دی تھی اور اب آپ دیکھیں رات کا ٹائم ہو رہا تو یہ کتنے پیارے ٹریز ڈیکوریٹ ہوئی ہیں خیر اب اسی کے ساتھ کریں گے ہم اس ویلوگ کو انڈ اور یہی جگہ تھی جہاں سے بھی ہم لوگ نکلے ہیں اور بس دیکھیں کتنی پیاری لائٹس لگی ہوئی ہیں بہت ہی پیارا لگ رہا ہے خیر اب ہم کرتے ہیں اس ویلوگ کو انڈ اور امید ہے آپ لوگ کو یہ ویلوگ اچھا لگا ہوگا لائک کمنٹ ضرور کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن پہ ضرور پریس کریں اور ابھی اس ٹائم دیکھیں دبائی کتنا پیارا لگ رہا ہے فول لائٹس آن ہو گئی ہیں کیونکہ بس اب رات کا ٹائم ہے اور یہ رہا وہی جگہ دوبارہ آگئی ہے جہاں پر ہم لوگ جہاں سے ابھی آئے ہیں خیر اپنا بہت خیال رکھیں پھر ملتے ہیں اللہ حافظ